بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹوپک ہے نیوٹن رنگز اور نیوٹن رنگز ہوتے کیا ہیں اس کی ڈیفینیشن ہے سرکولر برائیٹ اور دارک فرنجز فارم دیو تو کنسٹرکٹیو اور دیسٹرکٹیو انٹرفیرنس اس کا نیوٹن رنگز کہ جب یہ سرکولر پاس کے اندر کنسٹرکٹیو لی ایک ڈارک ایک برائیٹ پھر ڈارک پھر برائیٹ پھر ڈارک پھر برائیٹ اس طرح کے جب فرنجز کریئٹ ہوتے ہیں اس کی جو وہاں سے ویو یا ریز پاس ہو رہی ہے اس کے کنسٹرکٹیو یا دیسٹرکٹیو انٹرفیرنس کی وجہ سے اس کو نیوٹن رنگز گایاتا ہے اب اس کا پرنسپل جو ہے نیوٹن رنگز کون سے پرنسپل کے طاعت بنتے ہیں کنسٹرکٹیو اور دیسٹرکٹیو انٹرفیرنس پروڈیوز برائیٹ اور ڈارک فرنجز رسپیکٹیو لی دیو ٹو چینگ یا فیز کہ فیز کے چینگ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ انٹرفیرنس ہوتی ہے تو ٹائپ کی ایک کنسٹرکٹیو اور دوسری دیسٹرکٹیو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کی وجہ سے جو فرنجز بنیں گے وہ برائیٹ ہوں گے ڈسٹریکٹیو انٹرفیرنس کی وجہ سے جو فرنجز بنیں گے وہ ڈارک موگے اور یہ انٹرفیرنس کیا ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی ویو جا موگ کا رہی ہے جب ایک ہی فیز کے اندر دو ویوز آپس میں ملتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کا کمبائن ایفیکٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو ہم کہتے ہیں کنسٹریکٹیو انٹرفیرنس اس کا ایفیکٹ ڈبل ہو جاتا ہے اب اگر ڈیفرنٹ فیز کے اندر کوئی ویوز جا رہی ہے جب وہ آپس کے ساتھ آپس میں ملتی ہیں یا ٹکراتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ یا ریزارٹ کو کینسل آؤٹ کر دیتی ہیں جس کا جو ہے ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے ایسی جو انٹرفیرنس ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں دیسٹریکٹیو انٹرفیرنس جو ایک ہی فیز کی ویوز ملیں گی وہ کنسٹریکٹیو ہوں گی جو مختلف فیز کی ویوز ملیں گی وہ دیسٹریکٹیو ہوں گی اب یہ تھا نیوٹن فرنجز کیا ہوتے ہیں اس کا پرنسپل کیا ہے اب یہاں جو ٹرپک ہے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے اور صرف اس نیوٹن بنگز کو ایکسپیرمنٹلی اور ٹھریٹی کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نیوٹن بنگز جو اس نے نیوٹن نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا کس طرح سے اس نے ایکسپیرمنٹ کیا اور اس ایکسپیرمنٹ کے مطابق کس طرح سے اس کے اندر یہ فرنجز کریئٹ ہوتے ہیں تو اس ایکسپیرمنٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کنسٹریکشن کس وجہ سے ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک لائٹ سورس ہونا چاہیے لائٹ سورس ہے پھرد کریں اس میں سے مختلف ڈیریکشنز کے اندر لائٹ پاس ہو رہی ہے اب یہ سورس ہے اب اس جو اس نے ایکسپیرمنٹ کیا اس کے مطابق ایک کنورجنگ لینڈز رکھنے یہاں پر اب اس سورس سے ہی ایک لائٹ فرز کریں یہاں سے فال ہو رہی تھی یہاں پہ پڑی دوسری سٹریٹ یہاں پہ اور تھرڈ یہاں پہ آگئی سورس اپلائی سے اب یہ جو ہے اس کو کیا کرے گا یہاں سے بینٹ کر کے اس کو بھی سٹریٹ لے کے جائے گا یہ بھی سٹریٹ فال کریں گی یہ بھی سٹریٹ اب اس میں سے کیا کیا سب سے پہلے لائٹ سورس لیا اس سورس میں سے جو لائٹ ڈیفرنٹ ڈیریکشنز کے اندر موو کر رہی تھی اب اس کو ہم نے ایک ڈیریکشن ملا رہا تھا اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے کنورجنگ لینڈز رکھا اس لینڈز نے اس کو کنورج کر کے ایک پوائنٹ سٹریٹ فال پاس کے انگل لے گیا ہے اب اس کے بعد اس نے ایک گلاس سلٹ رکھی جو کہ فورٹی فائن کے انگل کے اوپر میرے باؤنڈ فورٹی فائن کے انگل کے اوپر ہے اب جب لائٹ یہاں سے فال کرے گی اس کے ساتھ تکرائے گی یہاں پہ آئے گی اب یہاں سے فکرانے کے بعد یہ ریفلیکٹ ہو کے یہاں پہ آ جائے گی یہ ریفلیکٹ ہو کے یہاں پہ آ جائے گی یہ ریفلیکٹ ہو کے یہاں پہ آ جائے گی اب اس میں سے اگر کوئی ریفلیکشن بھی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے اوپر کی طرف چلی جائے گی اب یہاں پہ یہ ریفلیکٹ ہو گئی یہ اس کی ڈیریکشن ہے ڈاؤنورڈ ڈیریکشن کے اندر آ رہی ہے اور اس پوائنٹ کے اوپر جو ہے اس نے ایک لینز رکھا ہے پلینو کنویکس لینز رکھا ہوا ہے جس کی پلینو مطلب ایک سائٹ پلین ہے دوسری جو ہے کنویکس ہے لائپ اس کے اوپر فال کرتی ہے اور اس کے نیچے ایک گلاس لٹ رکھی ہوئی ہے یا گلاس پلینٹ اس کو کہہ دے یہاں پر اب اس کے یہ کوائنٹ ملا ہوا ہے اس کے آگے یہ جو جگہا ہے یہاں پر تھن ائر کی فلم ہے دونوں سائٹ کے اوپر یہاں پہ بھی ائر فلم ہے یہاں پہ بھی ائر فلم ہے اب یہ پوائنٹ کنٹیکٹ ہے اس کنٹیکٹ پوائنٹ کے اوپر فلم جو ہے ائر فلم اس کی تھکنیس جو ہے وہ زیرو ہو گئی اب اس سے جیسے ہی یہ دور چلتی جائے گی ائر فلم کی تھکنیس یہاں سے بڑھتی جائے گی اب جب یہاں سے یہ لائٹ فال ہو رہی ہے تو یہ لائٹ یہاں پہ آ اس کے اوپر پڑے گی یہاں پہ آئے گی یہاں پہ آئے گی اب لائٹ پڑھنے سے اس کے اندر جو ہے دونوں فینامیناس ہوں گے ریفلیکشن بھی ہوگا ریفلیکشن بھی ہوگا یہاں سے لائٹ جب پڑے گی تو اس میں سے کچھ لائٹ ریفلیکٹ ہو کے واپس چلی جائے گی اور کچھ لائٹ ریفلیکٹ ہو کے نیچے آئے گی اب یہ جس طرح سے بھی یہ کنویکس ہوتا جا رہا ہے تو اسی یہاں سے لائٹ جیسے ہی فال کرے گی اینگل جیسے چینڈ ہوگا تو اس وجہ سے اس کی ریفلیکشن کی دیریکشن بھی چینڈ ہوگی کہ اگر یہ یہاں سے ٹکرا کے یہ ریفلیکٹ ہو کے یہاں سے جاتی ہے یہ ریفلیکٹ ہو گئے یہاں پہ آئے گی پھر یہ اس کی جب یہاں سے ریفلیکشن ہوگی تو اس طرح سے مزید جو ہے اس کی ڈریکشن بھیری کرتی جائے گی اب ایک پوائنٹ کے اوپر ریفلیکشن ہو گئی اب سیکنڈ پوائنٹ کے اوپر جب یہ ریفلیکٹ ہوگی تو یہ ائر فلم ہے ائر فلم میں جب لائٹ آئے گی تو نیچے گلاس کے ساتھ تکرائے گی یہاں پہ اس پوائنٹ کے اوپر جو لور پوائنٹ ہے تھن فلم ائر کا تو یہاں پہ ٹکرائنے کے بعد مزید لائٹ پھر ریفلیکٹ بھی ہوگی اور ریفلیکٹ بھی ہوگی اب ہم نے ریفلیکشن والی کو دیکھنا ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ ریفلیکٹ ہوئی ایک پوائنٹ کے اوپر یہاں پہ ریفلیکٹ ہوئی 2 आइप्स जो है उसकी आगी reflection पी अब यहां के तो reflect हुई इसको हमने फर्जकproduction होई ब safid ल्ग बागा शणत विब फर्जक Kitty तीvenh बिलकुल सेम पॉइंट यह बैट units अब यहां से light पॊठेगी यह जो reflect host के जाए इसको ttwo कघ ले थे फिल् को सी فاصلے کے اوپر یہ اور جائے گی اس کو ٹی ٹو کا نام دے دے دو لائٹ سے ریفلیکٹ ہو کر جا رہی ہے اب یہاں تک جو تھا سورس سورس نے لائٹ جو ہے اس کو سورس سے لائٹ ملی لائٹ کو ایک کنورجن لینز کے ذریعے کنورج کیا یہاں پہ ایک فورٹی فائیو کیگل کے اوپر گلاس لکھ رکھی اس میں سے وہ ریفلیکٹ ہو کر سٹریٹ یہاں پر لائٹ فال ہوئی یہاں پر ایک ہم نے پلینو کنورجن لینز رکھا اس میں سے لائٹ یہاں تک پہنچی اس کے نیچے ائر فلم ہے اس کے نیچے گلاس پلین ہے اب دو پوائنٹس کے اوپر یہاں پر ریفلیکشن بھی ہوئی ریفلیکشن بھی ہوئی ایک ویو یہاں سے جو ہے ریفلیکٹ ہو کے واپس کے لی گئی پھر اس میں سے جو ریفلیکٹ ہوئی یہاں سے پہنچنے کے بعد پھر وہ ریفلیکٹ ہو گئی اور ریفلیکٹ ہو گئی تو دو ویو مائنڈ پر رکھنا ہے کہ دو ریفلیکٹڈ ویو ملیے سے ہم نے اب یہاں پر میڈیم جو ہے یہ جو رہا ہے کہ ائر تھا ریال میڈیم ہے نیچے گلاس ہے وہ ڈینسر میڈیم ہے اب جب ویو جب ریز ریال میڈیم سے ڈینسر میڈیم میں جائے گی اور وہاں سے جو ریفلیکشن ہوگی اس کا فیز جو جائے گا اس کا فیز جو تھا یہ اور تھا اس کا جو فیز ہوگا یہ اور ہوگا ٹو فیزز کے اندر ڈیفرنٹس جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی ریز نکلیں گی ریفلیکشن ہوگی ریفلیکشن ہوگی مزید اس کے اندر ریز آئے گی پھر وہ ریفلیکٹ ہوگی جو ریفلیکٹڈ ریز کا ایک جال بڑھ جائے گی اب یہاں تک یہ چیز ہے کہ ریفلیکشن ہوئی اور ٹو پوائنٹس کے اوپر ریفلیکشن ہوئی اور اس ایک یہاں پہ اور دوسری یہاں پہ ریفلیکشن ریفلیکٹڈ ریز واپس جا رہی ہے اب ہم نے کیا ہے کہ فرنجز کیسے کریت ہونے ہیں کہ پرنسپل کے اندر ہم نے یہ چیز پڑھ لیا ہے کہ کنسٹریکٹیو اور دسٹریکٹیو انٹرفری�نس کی وجہ سے وہاں پہ فرنجز کرییت ہوں گے جو کنسٹریکٹیو کی وجہ سے ہوں گے وہ برائیٹ ہوں گے اور جو دسٹریکٹیو کی وجہ سے ہوں گے وہ ڈارل ہوں گے تو یہاں تک اب دیکھنا یہ ہے کہ تنسٹریکٹیو اور ڈسٹریکٹیو انٹرفیرنس کیسے ہوں گا اور کیوں کر ہوگا اب یہاں پہ اس کو ہم الہدہ ایک پوائنٹ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ یہ ریز اس طرح سے یہ جو ہے ہمارے پاس ہے اب یہاں سے ایک لائٹ یہاں سے فرض کریں ریفلیکٹ ہو کے یہ جا رہی ہے اب دوسری بالکل اسی فاصلے کے اوپر ایک یہاں سے یہ جا رہی ہے یہاں پر یہ پوائنٹ مل رہے ہیں یہ بھی تی ون ہے یہ بھی تی ون ہے سیم فیز کے اندر ہے یہ پوائنٹ کیا ہوگا کنسٹریکٹیو سیمیلرلی اس پوائنٹ کے اوپر ریز تھی یہ ریفلیکٹ ہو کر یہاں پہ گئی پھر اسی پوائنٹ کے اوپر تھی یہ یہاں پہ آئی یہ پوائنٹ کیا ہوگا تی ون سیم تھا کنسٹریکٹیو اب اس کے نیچے جو تھی اب اس فریز میں سے فرض کریں یہاں پہ لائٹ فال ہوئی یہ یہاں پہ جا رہی ہے اس کا فریز ٹینج تھا یہ اور یہ یہاں سے آئی اس کا فریز اس پوائنٹ کے اوپر ہے یہ یہاں پہ آئی اس کا فریز اور ہے ڈیفرنٹ تھی یہ اس ٹی ون تھی فرض کریں یہ جو آ رہی ہے ٹی ون ہے اور یہ ٹی ٹو ہے اس کا فیز اور ہے اس کا فیز اور ہے ڈیفرنٹ فیز کی اس پوائنٹ کے اوپر اس پوائنٹ کے اوپر ملے گی تو یہ پوائنٹس کیا ہو جائے گے ڈیسٹریکٹیو انٹر فیرنٹس تو جہاں پہ ٹی ون ٹی ون سے مل رہی ہے وہ کنسٹریکٹیو ہے پوائنٹ برائٹ ہو جائے گا جہاں پہ ٹی ون ٹی ٹو سے مل رہی ہے ڈیفرنٹ فیز ہے ڈیسٹریکٹیو ہے اور وہاں پہ جو ہمیں فرنٹ ملے گا وہ کیا ہو جائے گا ڈالٹ اب اسی طرح سے کنسٹریکٹیو ڈیسٹریکٹیو ڈیسٹریکٹیو Sådan اس طرح سے یہ ریوز ملتی جائیں گی اور برائٹ ڈاڑک 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 فرنجز بنتے جائیں گی اس طرح سے اسی طرح لد یہ اطاعت ع dominated فرنٹس میں دیسٹریکٹیو انٹر فیرنز کو ہی اس طرح سے ڈسٹریکٹیو انٹر فیرنز ہے ڈیسٹریکٹیو انٹر فیرنز کا ورن میں آرخ آرخ بڑھی ہے یہ بنتے جائیں گے اور ان کے فرنجز بنیں گے اور اس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرن رنگز اب رنگز کی بات آگئی ہے یہاں تک تو فرنجز تک پہنچے ہمیں کیونکہ کہاں پہ کیسے بلا اس پوائنٹ کے اوپر جب بلا تو کنسٹریکٹیو کیسے ہوا پھر ڈسٹریکٹیو کیسے ہوا پھر برائٹ کیسے بنا اور ڈارک کیسے بنا اور جہاں پہ کنسٹریکٹیو ہوتا ہے اس کو اب میکسیما کہتے ہیں مینیما میکسیما مینیما میکسیما مینیما میکسیما یہ بنتا گیا فریویز کریئٹ ہوتے گئے اب لیکن جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں جو نیوٹرن رنگز دکھائی جاتے ہیں وہ اس فارم پہ اندر ہوتے ہیں یہ بیلیو ہے اس کو برائٹ کہہ دیں بلینگ ہے اس کو ڈارک کہہ دیں اس کو ڈارک کہہ دیں ڈارک 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 برائٹ اس طرح سے بنتے جا رہے ہیں تو یہ ری بھی کیسے کیلئے ہوتا ہے تو یہاں پہ جب ہم اس پوائنٹ کے اوپر اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ constructive ہے اسی طرح سے ایک اور لائٹ یہاں سے گزڑے گی یہ یہاں پہ جائے گی یہ یہاں پہ جائے گی یہ یہاں پہ بن جائے گا یہ تی ون تھا پھر یہ بن جائے گا پھر یہ یہاں پہ ملے گا یہ یہاں پہ یہاں پہ تو اسی طرح سے ملتے ملتے یہ کیا ہو جائے گی اس طرح ہےگا پھر دوسرے یہ destructive ملے مل رہا ہے پھر یہ یہاں پہ بن جائے گا پھر کنسٹکٹو والے یہ یہاں پہ دسٹکٹو والے یہ یہاں پہ پھر اسی طرح سے نیچے جو آ رہی ہیں اس میں سے بھی بنے گا اس طرح کی ایک بن جائے گی اس پوائنٹ کے اوپر تو جب اس یہ اس طرح کا شیپ بن رہی ہے یہاں پر تو جب اوپر سے ہم میکروسکوپ کی مدد سے یہاں سے دیکھتے ہیں تو اس پوائنٹ کے اوپر ہمیں ایک اس طرح کا رنگ سرکل نظر آتا ہے جس کی وجہ اس پوائنٹ کے اوپر جب ہم اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں مایکروسکوپ کی مدد سے تو مایکروسکوپ جب یہاں سے دکھا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے اس قسم کا جس کی سمجھاستی ہم اس کو نیوٹن رنگز کہتے ہیں اور ہمیشہ جہاں پہ بھی نیوٹن رنگز کا ذکر ہوگا اس قسم کی ہمیں شیپ اس کی بتائی جاتی ہے کہ یہ ایسا ہوگا اور اس میں ایک اکثر شارٹ کوئسٹن یا امپورٹنٹ بات مائن میں جاتے ہیں کہ اس کا تو یہ میل پوائنٹ ہے سنٹر ہے یہ جہاں پہ یہ کنٹیکٹڈ ہے اس پوائنٹ کے اوپر وہ ہمیشہ ہی ڈارک ہوتا ہے تو باقی ہے کچھین ہو رہا ہے کہ کنسٹیکٹیو برائٹ ڈارک برائٹ ڈارک لیکن یہ ہمیشہ ہی ڈارک ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کنٹیکٹ پوائنٹ ہے اس پوائنٹ کے اوپر تھن فلم زیرو ہو گی دونوں میڈیم یہاں سے جب آ رہا ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر یہ ملے گا یہاں سے جو ریز آ رہی ہے یہاں پہ یہ بھی ڈینسر تو ڈینسر کے اندر تو یہاں پہ آئے گی پھر اگر واپس یہاں سے ریفلیکٹ ہو کے کوئی آتی بھی ہے تو یہاں پہ سیم فیر والی نہیں ملے گی کہ یہ یہاں سے کوئی آتی ہے یہاں سے آتی ہے یہ جس طرح سے ہے نا یہ یہاں سے یہاں تک جا رہی ہے پھر یہ آ رہی ہے جس طرح سے یہ بھی ہمی آپس میں سیم فیر والی ہے تو اس پوائنٹ کے اوپر سیم فیر والی ریز نہیں ملتی کبھی بھی ڈیفرنٹ فیر میں ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہوتی ہے ڈسٹریکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ کیا ہوتا ہے ڈارک اس وجہ سے اس کا سنٹرم ہمیشہ ڈارک رہتا ہے تو یہ تھیریکٹیکل اوور بیو تھا کنسپٹ تھا اور اس کے ایکسپیرمنٹ ہم نے کس لحاظ سے کیا بھاگی اس کی جو ہے اس کے فیرس یہ کترہ ہوتا ہے پھر اس کا ڈسٹنس کس طرح سے ہوتا ہے پھر اس کے فارمولا ماتھمیٹیکل ریلیشن بھی ہیں کافی سارے اگر اس کو جو آپ کریں تو وہ کافی لینٹی ہو جائے گا اس لیے ہم نے اس کا ایکسپیرمنٹ کیسے کیا اور اس ایکسپیرمنٹ کے مطابق کس طرح سے کنسٹرکٹیو ڈسٹریکٹیو انٹر فیرنس ہوئی کس طرح سے ڈارک برائٹ فرنجز بنے اس کو ہم نے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی تو اس کے ریلیٹڈ اور بھی یہ کافی کنسپٹیوال ڈیپولی ٹاپک ہے اس وجہ سے بہتا ہے بہت سارے مائنڈ میں آتے ہیں کہ یہ ایسا ہے کیسے ہو رہا ہوگا ایسا کیوں ہے ایسا کیوں نہیں ہوا تو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے گا ہے تو یہ کافی لینٹی ہو جائے گا تو اس لیے کوشش کی جتنا تک پویسیبل اور ایزیلی انڈرسکیرم